ایمان ایسی دولت ہے جو چھپے نہیں چھپتا چھپے نہیں چھپتا وہ نظر آتا ہے جہاں نظر آتا ہے وہاں روشنیاں پھیل جاتے ہیں میں جب سے کالج چھوڑا میں کبھی ہوتلوں میں نہیں گیا یہ فائف سٹار ہوتل کا اس وقت ہم جایا کرتے تھے جب کوئی وہاں جانے کا نام نہیں لیا کرتا تھا چھوٹی عمر میں لاہور چلے گئے ماں باپ جیب میں پیسے ڈال دیتے تھے وہ سمجھتے تھے پڑھ رہے ہیں ہم کچھ اور قوموں میں ہوتے تھے تو پھر اس کے بعد میں زندگی میں پہلی دفعہ گیا ہمارے ایک دوست تھے ان کی بیٹی کی شادی تھی تو میں کبھی نہیں جاتا ایسے موقعوں پر اس قسم کی جگہ پر لیکن اس نے میری اتنی منت کی کہ میں شرمندئی ہو گیا میں نے کہا اچھا بھئی میں آ جاؤں گا اور پھر اس نے مجھے تسلی دلائی کہ وہاں سارا الگ الگ ہے عورتوں کا انتظام الگ ہے مردوں کا الگ ہے پیسی لاہور میں تو میں نے کوئی تیس بتیس برس کے بعد اس ہوتل میں قدم رکھا ماضی کے دھندلکوں میں جھانکتے جھانکتے کتنی صبحیں کتنی شامیں وہاں گزری ہوئی تھی غفلت کی تو میں جب وہاں سے نکلنے لگا کھانے کے بعد تو عورتیں نکل رہی تھی اکثر بے پرد تھی تو وہاں گیلری میں مجھے کسی نے روک لیا مجھ سے بات کرنے لگ گیا میں کھڑا ہو گیا دائیں بائیں کچھ اور عورتیں کھڑی تھی اتنے میں سب کی نظر پیچھے لگی پیچھے لگی عورتوں کی بھی مردوں کی بھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ نظریں پیچھے کیوں اٹھ رہیں کیا دیکھا میرے قریب سے ایک خاتون گزری جو سر سے لے کر پاؤں تک مقمل برقے میں ہاتھوں پہ بھی دستانے تھے اور پاؤں میں جرابیں تھیں اور ایک بالکل سادہ سا برقہ انہوں نے پینا ہوا تھا جب وہ گزری ہے تو ایک دم سنناٹا چھا گیا سارے عورتوں پر بھی سارے مردوں پر بھی تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ یہ حق ہے یہ سورج جب چمکتا ہے تو ہر ایک کو اس کی روشنی نظر آتی ہے وہ عورت اتنے اعتماد سے گزری ورنہ ایسے محول میں تو جنہوں نے پردے کیے ہوتے ہیں وہ پردے اتار دیتے سر سے دپٹے اتار دیتے وہ اس میں اس طرح گزری سب کی نظریں شرم و حیاء سے جھگ گئیں وہ عورتیں جن کے دپٹے کہیں جا رہے تھے ان کی بھی نظریں شرم و حیاء کی وجہ سے جھگ گئیں یہ مسلمان عورت کی پہچان ہے یہ فاطمہ کی بیٹی ہے یہ خدیجہ کی بیٹی ہے یہ مغرب کی ننگی بیٹی نہیں ہے کہ جہاں ماں بیٹی کا تصور ختم کر دیا گیا ہے اب وہ گندگی ہماری طرف پھینکنا چاہتے ہیں وہ ہمیں یہ گند چھاٹنے پر لگانا چاہتے ہیں اور ہم اللہ کی منت کر رہے ہیں یا اللہ تو اس نظام کو توڑ دے ہماری تو بے بسی ہے ہماری بیٹیوں کے سر سے دپٹے اتر گئے کپڑے مختصر ہو گئے عجب حال ہے حیاء پتہ نہیں کہاں ہی روٹ کے چلا گیا نظری نہیں آتا پہاڑوں میں جا کے بھی ڈھونڈا وہاں بھی نہیں ملا سہراؤں میں گئے تریاؤں میں گئے کہیں نہیں ملا کبھی ایک صفت ہوا کرتی تھی آج پتہ نہیں کہاں سے ملے گی کس بازار سے ملے گی وہ منڈیاں ہی بند ہو گئیں جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شعار اور شوق بنا لیں ان کی نسل سے اب خالد بن ولید نہیں پیدا ہو سکتے ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتے تارک بن زیاد نہیں پیدا ہو سکتے مجھے صلاح الدین یاد آیا اور میں بہت رویا وہ بھی کسی ماں کا جنہ ہی ہوا تھا اس کے زمانے میں کرک ایک ہمارے پاکستان میں کرک ہے ایک اردن میں کرک ہے اونچی پہاڑی پر وہ شہر بڑا دشوار قلعہ ہے اس پر ایک حکمران تھا اس کے نام تھا ریج نارڈ تو کرک کے قریب سے کافلے گزرتے تھے حج کے تو اس نے ایک دفعہ حاجیوں کے کافلے پہ حملہ کیا اور کن لگا بولاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کرے وہ سارے حاجیوں کو تاتے کر دیا اور دوسری دفعہ اس نے بحری بڑا تیار کی اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے وہ بندرگاہ تک پہنچا جنبو کی لیکن موسمی حالات سازگار نہ تھے تو واپس ہو گیا تو حتین کی لڑائی ہوئی ہے فلسطین میں اس میں سورا یورپ اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا اور ازا تنہا صلاح الدین حیوبی رحمت اللہ علیہ اکیلا اس لشکر سے ٹکرایا تھا اور انہیں اس میں ساری رومن امپائر کو شکست ہوئی تھی تو بڑے بڑے بادشاہ اس میں گرفتار ہوئے تو اس میں ریجنالڈ بھی گرفتار ہو کے آیا تو کوئی بارہ بادشاہ تھے ریاستوں کے جو سامنے اس کے پیش کیے گئے تو پیاس کی شدت سے سب کا برا حال تھا تو صلاح الدین نے سب کو پانی پیش کیا ریجنالڈ کو نہیں پیش کیا تو یوروشلم کا جو بادشاہ تھا ہاؤں فرے اس نے اپنا پانی بچا کے اس کو دیا تو صلاح الدین نے کہا یہ پانی تو دے رہا ہے میں نہیں دے رہا ہوں اسلام میں یہ ہے جب کسی کو پانی پلا دو تو اس پہ تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے یہ امن کی نشانی ہے تو صلاح الدین نے فوراں اسے کہا یہ ہاں یہ پانی تو نے دیا میں نے نہیں دیا تو پھر انہوں نے ریجنالڈ کو اسلام کی دعوت دی کہ تو مسلمان بوجہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں اس نے انکار کر دے کہا میں نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا میں نے تیرے قتل کی دو دفعہ قسم کھائی تھی ایک جب تم مدینہ پہ حملہ آور ہوا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا اور دوسری دفعہ جب تم نے حاجیوں پہ حملہ کر کے کہا تھا بولاؤ محمد کو تو میں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھ سے تیری گردن اڑاؤں گا آج محمد کا ادنا غلام آج محمد کا ادنا غلام تیری اس بات پر یہ فریضہ ادا کرنے کیلئے آ رہا ہے اور اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائی وہ پیشل لٹک گئی پوری نہیں اڑی پیشل لٹک گئی خوفناک منظر بن گیا تو سارے بادشاہوں پہ کب کب ہی تاری ہو گئی تو صلاح الدین فرمانے لگے ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے بادشاہوں کے ساتھ ہم بادشاہوں جیسا ہی سلوک کرتے ہیں پر یہ حدود سے آگے چلا گیا تھا اب یہ مجھے یہ قصہ بھولا ہوا تھا مجھے انہی حادثوں میں انہیں ہنگاموں میں وہ یاد آیا تو باپ تنہائیوں میں بیٹھ کے بے بسی کی آنسو بہ جاتے ہیں اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ہماری ساری نسل موسیقی میں ڈوب چکی ہے جو بدن سرطال پہ تھرکتے ہوں جو بدن موسیقی کے اوپر ہلتے ہوں رکس میں آتے ہوں ان پہ کانٹے ہی ہو گئیں گے ان پہ صلاح الدین کا پھول نہیں اگ سکتا ان میں محمد بن قاسم کے پھول نہیں اگ سکتے بانج ہو گئی ہے ہماری نسل اور یہ یورپ کا سہرہ جو چل گیا ہے ہماری بے بسی ہے ہماری بے بسی ہے میں تو بس منتی کروں گا اپنے آپ کو پہچانوں اپنی ہستی حیثیت کو پہچانوں اپنے نسلت تدلو تمہاری نسلت یورپ کے ساتھ ہو کے اگر موت آئی بے قیمت ہو جائیں گے اگر مدینہ والے کی نسلت مل گئی تو حضرت فاطمہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا عز خدیجہ کے دائیں بائیں تمہیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا یہ چند دن ہیں صبر کر لو گھٹ گھٹ کے مر جانا ہی بیٹیوں کی روایت ہے مشرق کی بیٹی اس نے گھٹ گھٹ کے مرنا ہی سیکھا ہے یہ آزادی یہ آوارگی یہ مغرب کی عورت کا خاصہ ہے اور اٹھارویں صدی تک مش مغرب میں بھی کسی کوئی عورت ایسے ننگی نہ تھی اور گھر کی گھر کی زندگی تھی